بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمیز شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ پاکستان میں تمام ذریع جناس کے ریڈز جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو بات شروع کرتے ہیں گندم، مکی، منجی، کپاس اور تل کے ریڈز کی اور ساس میں سرسوں کے ریڈز کی اس ٹیم کافی لوگ دوست سوال یہی پوچھتے ہیں کہ سرسوں اور مکعی کے ریڈز کا کیا بنے گا سرسوں اور مکعی کے ریڈز جو ہیں فیل حال پندرہ دن تک بڑھنے کے چانسز دور دور تک نظر نہیں آ رہے جیسے ہی امپورٹ جو ہے امپورٹی خبریں آ رہی تھی جیسے ہی امپورٹ کی خبر کوئی نہیں آئی گیا ہمارے پاس تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے بعد امید کی جائے گی کہ جو مکعی کے ریڈز سے وہ بہتر ضرور ہوں گے اگر ہم بات کریں اس وقت گندم کے ریڈز کی اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کے جو ریڈز ہیں وہ چار ہزار چار سو رپے سے لے کے چار ہزار پانچ سو پچاس سو رپے سے لے کے راول پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو سنتالیس سو رپے سے لے کے اٹھالیس سو رپے کا کراچی کی بات کریں تو کراچی کے جو مجموعی جو گندم کے جو ریڈز ہیں وہ چار ہزار ساتس سو رپے سے لے کے چار ہزار نو سو رپے کے اوپر راول پنڈی اسلام آباد کی ریڈز اور ساتھ اگر بات کریں پشاور کے ریڈز کی تو پشاور میں جو گندم کے جو ریڈز ہیں وہ اٹھاری سو روپے سے لے کے ساڑھے اٹھاری سو روپے بھی ٹرول کر رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں مکہی کے ریڈز کی تو مکہی کے مجموعی طور پر جو سولہ ماسٹر سے لے کے اٹھارہ ماسٹر اور بائیس ماسٹر جو مکہی ہے اس کے ریڈ دو ہزار روپے سے لے کے دو ہزار کچاس روپے ہے اور ٹاپ کلاس کی جو مکہی ہے منجی کے جو ریٹس ہیں وہ دن دگنی راچونی ترقی کر رہے ہیں منجی کے ریٹس جو ہیں وہ پانچ ہزار کی نفسیاتی حد کراس کرتے ہوئے پانچ ہزار پانچ سو روپے کی طرف اپنی ٹرائولنگ جو وہ شروع کر چکے ہیں اگر ہم بات کریں اس وقت منجی کے ریٹس کی تو ایری فائن ایری سکس کے جو ریٹس ہے چار ہزار روپے سے لے کے چار ہزار تیرسو روپے چار ہزار ایک سو روپے کے اوپر لیکن پانچ ہزار دو سو روپے اور پانچ ہزار تین سو روپے بلا ترتیب ٹرائول کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں سب کائنات کی تو کائنات کے ریٹس کی امید یہ کی جاری کہ سات ہزار سے اوپر رہیں گے تو پاکستان میں اسٹم کافی معاشی صورتحال جو ہے سیدھت اختیار کری جاری ہے بجلی گائز ڈالر مہنگاؤنی کی وجہ سے جو ذریعہ جناس کے ریٹ ہیں وہ بہت اوپر جائیں گے کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں چاول کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی مارکیٹ میں سٹاکیوں نے تقریباً سارا روح جو ہے وہ منجی کی طرف کر لیا ہے کیونکہ کافی زیادہ سٹاکیوں کی جو پیسے ہیں وہ مکی اور سرسوں کے اندر جو ہیں وہ انویسٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے منڈیوں میں جو پیمنٹ ہے وہ تھوڑی لیٹ کا ایشو بن رہا ہے اب بات کرتے ہیں تیل کے ریٹس کی تیل میں ممونی مندے کے بعد تیل کے جو ریٹس ہیں وہ دوبارہ انیس ہزار پہ کراس کر چکے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہلسیز کھل چکی ہیں اور جو تیل کے ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ اوپر جا رہے ہیں تیل کے جو ریٹس ہیں وہ باہر تیل امپورٹ ہونے جا رہے ہیں تو کافی زیادہ مقدار میں خریدار جو تیل کو بھی خرید رہے ہیں لیکن تیل کے پیمنٹ کا ایشو بہت زیادہ بن رہا ہے کیونکہ انیس ہزار پہ من ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ مقدار میں جب تیل خریدے جاتے ہیں تو پیمنٹ کا جو ایشو ہے وہ سر اٹھانے لگ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کپاس کریٹ کہ تو کپاس کریٹ نیو جاک انڈیا اور چینہ کی مارکیٹ جو اس کی اچھی خبریں نہ آنے کی وجہ سے پاکستان میں جو کپاس کی صورتیال ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے تو امید یہ کی جاری ہے جو کپاس کے جو ریٹم وہ 9500 رپے تک پہنچ چکے ہیں اور 10000 رپے اسی ہفتے جو ہیں وہ یعنی کہ کرس کر جائیں گے تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک زر کریں اور اگر پتاک آپ نے ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ